بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اذا الشمس کوئرت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا و اذا النجوم انکذرت اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے و اذا الجبال سیرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزق کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی علمت نفس ما احضرت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے فلا اقسم بالخنس ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہر جاتے ہیں الجوار الکنس اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے انہو لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے ذی قوة عند ذی العرش مکین جو صاحب قوت مالک ارش کے ہاں اونچے درجے والا مطاعن ثم امین سردار اور امانتدار ہے وما صاحبكم بمجنون اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں ولقد رآہو بالعفق المبین بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کی کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے